رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نظرانہ نہ دیتا تو اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ایک دن ایک بوڑی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے کر جا رہی تھی حضرت سعیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ مجھے دے دو اور اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ لے لو اس بوڑی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت میں یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکرہ کر فرمایا تم یہ دودھ مجھے دے دو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا یہ سنتے ہی عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ اسی طرح باقی تھا اس نے دودھ دونا شروع کیا لیکن دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا اس کے برطن سارے برگے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواد سے لوگ دودھ کا نظرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ایک درف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو رہا تھا آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی جادوگر نہیں ہوں میں تو اللہ کا ایک آجز بندہ ہوں ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اننے لگا آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دئیے جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اننے لگے آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہو حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا شیخ ہندی کے اولاد اس وقت آج تک خانکہ کی خدمت اور فرائز انجام دے رہی ہے